ناظرین ڈراما سیریل محبت چھوڑ دی میں نے کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دیکھیں گے امر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ امر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو تو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکہ دیا اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے امر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ امر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل امر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور اب پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکہ دیا اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تینکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور اب پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکہ دیا اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو عدالت سے اجازت لینا ہوگی تو ناظرین آپ دیکھیں گے کومل عمر اور سہر کی خوب کلاس لے گی اور اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب زینی کومل کو نیچہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو دیکھیں گے عمر اپنی بیٹی فلزا کو اپنے گھر واپس لے آئے گا اس بات کا جب کومل کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوگی تو وہ عمر کے گھر جائے گی وہاں پر سہر کی تو خوب کلاس لے گی سہر سے کہے گی کہ جن عورتوں نے اپنا گھر بسانا ہوتا ہے وہ کسی کی چھت نہیں چھین تھی اور تم میری بیٹی کا خیال کیسے رکھ سکتی ہو میں خود ابھی زندہ ہوں اس لیے میری بیٹی میرے ساتھ اور میرے پاس ہی رہے گی اسے کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا اگر کسی نے اس سے ملنا ہو تو اپنے گھر لے آئے گی مگر دوسری جانب ذہنی کومل کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مگر کومل بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں گے حازم کو اس کی بہن نے احساس دلایا ہے کہ آپ نے کومل کے ساتھ کتنا غلط کیا پہلی مرتبہ بھی آپ نے اسے دھوکا دیا اور بیچ رستے پر چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی آپ نے اس کا بسا بسایا گھر اجار دیا اور آپ پھر اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی تو ناظرین کیا حازم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اور وہ کومل کو اپنا کر اپنے گھر لے آئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ کا ویڈیو